اس آدمی کو سرسمز و شاداب رکھے نظر اللہ و عمرانی سمع مقالہ دی جس نے میری بات کو سنا فحافظہا و وعاہا اس کو محفوظ کیا وعدہا کما سمعہا جیسے سنا ایسے اوروں تک پہنچا بھی دیا سبحان اللہ جو حدیث کا طلب علم ہے تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لئے دعا دی ہے کہ اللہ اس کو خوش رکھی کچھ دیر کے لئے اللہ نے ہمیں بھی طلب بننے کا عزاز عطا فرمایا ہے الحمدللہ ہمیں اس نعمت کی اللہ طرح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے میں دو تین بڑی اہم باتیں عرض کر کے اپنی بات انشاءاللہ سمیٹ لوں گا پہلی بار میں نے عرض کیا کہ یہ کتاب حدیث کے فند میں ہے تو حدیث کس کو کہتا ہے کوئی آدمی اگر آپ سے یہ کہتا ہے کہ یہ بات قرآن مجید میں ہے ہم فورا سمجھ جاتے ہیں کہ اچھا یہ قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے لیکن کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ یہ بات حدیث میں ہے تو پھر حدیث کی کیا تعریف ہے تو یاد رکھیں تین چیزوں کا نام حدیث ہے آپ نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا یہ جو باتیں ہیں انہی کا نام تو حدیث ہے تو پیارے معبور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو آپ کے اقوال کو حدیث کہتا ہے نمبر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال یعنی کوئی کام کیا آپ میں مثال کے دور پر حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدانِ عرافات میں ظہور اور اثر کی نماز کو جمع فرمایا ظہور کے وقت اثر بھی پڑھ دی اور مصطلقہ کے مقام پہ آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا مغرب کی نماز جا کر عشاء کے وقت نے پڑھی یہ آپ کا فعل ہے اس کو بھی حدیث کہتے ہیں اور نمبر تین تقریر جس کی جمع تقریرات ہیں کیا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی متبع شریعت کسی صحابی کو رضی اللہ عنہ کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا کسی صحابی کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا اور کچھ فرمایا نہیں چک خاموش رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاموشی تحیید ہے اس بات کی کہ یہ کام جائز ہے اس کو بھی حدیث کی حدیث ہے آپ نے کوئی کام دیکھا کوئی آدمی کر رہا ہے اسے یاد رکھیں غلط کام مہتوبہ نبی دیکھ لے تو پھر خاموش نہیں رہے اگر چھپ ہیں تو اس کا مانا یہ کہ یہ صحیح ہے تمام انبیاء اکرام علیہ وسلم کی یہی ترقی دیکھ لو موسیٰ علیہ وسلم اور خیدر علیہ وسلم آپس میں ملکات ہوئی نہ تو معاہدہ ہوا کہ میں جو کچھ کروں گا تم بولو گے نہیں موسیٰ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا میں نہیں بولو گے مگر بار بار بولے جا رہے ہیں کیونکہ کام ایسے سامنے آگے جو ان کی شریعت میں جائز ہی نہیں ہے تو پھر نبی کیسے خاموش رہ سکتا ہے جبکہ وہ چیز ان کی شریعت میں جائز نہیں ہے اور کچھ تکوینی امور ہوتے ہیں خیدر علیہ وسلم کے یہاں ان کی گنجائز تھی وہ کر رہے تھے مگر ان کی شریعت میں گنجائز نہیں تھی تو یہ بولے جا رہے ہیں سبحان اللہ اس لیے میں نے عرض کیا کہ نبی کی خاموشی دلیل ہے اس کام کے جائز ہونے کی غلط کام کو دیکھ کر نبی خاموش نہیں رہ سکتا کہ میں آپ کی اگر توجہ ہو ایک بہت اہم بات یہاں ڈالنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ ایک صاحب نے کہا کہ رات کو ہم کسی شادی حال میں تھے مامی نے کہا ہو رہا ہے ماشاءاللہ مجلس بتا رہی ہے کہ نکاح کی مجلس بھی اچھی ہوئی ہوگی علیمہ بھی اچھا ہوگا میں نے کراچی میں نشست میں عرض کیا کہ نکاح میں چھے کام ہیں دو فرض ہیں ایک واجب ہے تین سنت ہیں عجاب قبول گوا یہ دو چیزیں فرض اس کے بغیر نکاح جائے اور محر مطرر کرنا یہ واجب ہے ضرور یہ دینا پڑے گا نہیں تیہ کرو گے جب بھی دینا ہو اور تین چیزیں سنت ہیں چھوارے پھینکنے چاہیے یہ لوگیں چھوارے ترسیم کرنے ولیمہ سنت ہیں یہ چھوارے یہ بھی سنت ہیں تیسی چیز کیا نکاح کا خطبہ یہ بھی سنت ہے بہت سے چھے کھلاوہ سب خرافات دی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں خرافات سے محفوظ فرمائے سنتوں پہ ہمیں آنے کی توفیق آپ نے کہا جی میں رات کو ایک نکاح میں تھا یا میں ملیمے میں تھا اور کیا وہاں ڈھول ڈمک جی اور کنجریاں ناچ رہی تھی ٹانس ہو رہی تھی اور فہاشیر اور یعنی کی محفل شراب نوشی مفتی صاحب بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے شیخ العدیس صاحب بھی وہیں تشریف فرماتے تو لگتا ہے کہ کچھ لچک ہوگی نا جب ہی تو مفتی صاحب تشریف فرماتے جائز ہوگا جب ہی تو شیخ العدیس صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے بڑوں کو جزائے خیر دے جب ہی منع فرماتے ہیں ایسی محفلوں میں مت جاؤ لوگ کہیں گے جائز ہے جب ہی تو یہ آیا ہوئے جاؤ نہیں چلے گئے ہو تو حکمت اور بصیرت اس ہاتھ اس غلط چیز کی تردیل کرو روکو یہ غلط ہے میں اس میں نہیں شریف بجی کیا کریں نراض ہو جائے گا ہم اس کی نراضگی کا خیال کرتے ہیں اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نراضگی کیا خیال نہیں کیا جو ہمیں بولائیں کہ اس کو چاہیے نہ کچھ ہماری بھی نراضگی اور رضا مندی کا خیال تو کرے نہ نہیں جانا چاہیے چلے گئے ہو تو منہ ترون ورنہ یہ ہوتا ہے اس نے کیا کہا سائل نے کہ وہ میں تھا اس مجلس میں سب غلط کام ہو رہے تھے مگر شیفر عدیس صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے مفتی صاحب جو بیٹھے ہوئے تھے لگتا ہے کہ جائز ہے میں اس سائل سے کہہ رہا ہوں کہ اس مفتی صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا لیکن اگر یہ چلا گیا ہے تو اس کے جانے سے اور چپ رہنے سے غلط کام کبھی صحیح نہیں ہو سکی اس کی خاموشی دلیل نہیں اس کی شرکت دلیل نہیں کہ یہ کام جائز ہے وہ نبی کی خاموشی دلیل ہے کہ یہ کام جائز ہے ہم نے اپنی کسی مجبوری کی تحت ہار آدمی کے اپنے مسائل ہے ایک دبعہ میں نے ایک صاحب کو دیکھا بہت غلط جگہ بیٹھا میں کیوں چلے گئے اور جی کیا کریں کمیٹی والوں میں دباؤ ساننا جاتے ہیں مجھے باہر نکال دیتے ہیں میں بھی پھنسا ہوا تھا ایک صاحب کو میں نے دیکھا پھونتی ہے عجیب جگہ وہ بیٹھے آئے ہیں تو کہنے لگا یار بس مت پچھو بہت پرانے تعلقات ہیں یہ بیٹھ میں ہلڑ بازی کرنے والے الگ لوگ ہیں وہ جو اصل میزمان ہے وہ اس کی منشاہ نہیں ہے اب میں اگر چلا جاؤں گا تو مجھے لگتا ہو بڑھ آدمی اس کو آڈ اٹیک ہی نہ ہو جائے تو میرے جان بچے ہو میں کیا کروں جائے تو میں صرف یارز کرنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث میں تقریر نہ میں اس چیز کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کو دیکھیں کہ ہو رہا ہے وہ کچھ کہیں نہیں بس دلیل ہے کہ یہ جائز ہے اور یہ بھی حدیث ہے میں دوسری بات حدیث کی مناسبت سے آرز کرنا چاہ رہا ہوں اور وہ یہ کہ جیسے پرانے وجید حجت ہے ہمیں حکم ہے جو اللہ کہے اس کو مانو اتی اللہ ایسے ہی ہمیں یہ بھی حکم ہے جو اللہ کے نبی فرمائے اس کو بھی مانو اتی الرسول کیونکہ نبی کی ماننی دراصل اللہ کی ماننی ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے تو حلی کی اطاعت کی اور قرآن مجید میں اس جملے سے تو کمال ہی کر دی سبحان اللہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُضُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنُو بھائی دین ہے مَا آتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُضُ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کام کرنے کے لیے فرمائے کرو جن سے منع فرمائے رکھ جاؤ کراچی میں ایک مہربان نے چند دن پہلے ایک